چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار تین سو ستتر نئے کیسز ریپورٹ اینڈ سی او سی کے مطابق کیسز آٹھ لاکھ سنتیس ہزار پانسو تیس ہو گئے مضبط کیسز کی شرحہ آٹھ اشاریہ نو آٹھ فیصت رہی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سنتیس ہزار پانسو ستاسی ٹیسٹ کیے گئے سندھ میں کرونا کیسز بڑھنے پر تمام اصلاح میں کرونا ویکسینیشن سینٹرز بنانے کا فیصلہ راچی ایکسپو سینٹر پر آج سے چار سو نرسنگ سٹاف ڈیوٹی جوائن کرے گا نوٹفکیشن جاری حتم نموت قانون پر سمجھوتا نہیں ہوگا یورپی یونین تحافظات دور کیے جائیں گے وزیر عظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ جی ایس پی پلس اسٹیرز پر اجلاس میں یورپی یونین کی قراردات پر مشاورت ذرائع کے مطابق جبری گمشدگی اور صحافیوں کے تحافظ کے مطلق قوانین جد لائے جائیں گے اقلیتوں کے حقوق کا تحافظ ہوگا جی ایس پی پلس اسٹیرز معادے کا تحین رسالت قوانین سے تعلق نہیں وزیر عظم سے او آئی سی کے رکن ملکوں کے سفیروں کی ملاقات سفیروں کو اسلاموفوبیا سے نپنے کے لیے کوششیں سے اگاہ کیا مرانخہ نے مسلم عالمی رہنماؤں کو لکھے دو خطوط کا حوالہ دے دیا کہا اسلاموفوبیا تہذیبوں میں منافرت اور عدم استحقام پیدا کر رہا ہے اسلاموفوبیا سے متحد ہو کر نپتا جائے عالمی سطح پر اگاہی پھلائی جائے آرمی چیف جنرل کامیر باجبہ سے چین کے سفیر نانگ رونگ کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمین دلچسپی کے امور سمیت افغان امن امن میں پیش رفت پر تبادلہ خیال آرمی چیف کا گرونا کے خلاف جنگ میں چین کے توامن پر اظہار تشکر کہا پاک فوج چین کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتی ہے چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کافشوں کو سراحہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی بجلی مہنگی کرنے کا مطالبہ نجائز ہے وزیر خزانہ شوکترین کا آئی ایم ایف مہدے پر نظر سانی کا اندیا آما کمیٹی جلاس میں کہا شہراسو تیرہ شارعہ دو پانچ فیصل پر رکھنا غلطی تھی رمیش کمار نے کہا جتنے بھی وزیر خزانہ آئے معاشد کو استقام نہیں ملا شوکترین بولے انہیں شامل نہ کیا جائے انہوں نے آئی ایم ایف سے بہتر انداز میں مذاقلات کیے این نے دو سو انچاس کا زمی الیکشن الیکشن کمیشن نون لی کے بوٹوں کو دوبارہ گنتی کی درخواست پر آز سمات ہوگی پیپرز پارٹی کا بوٹوں کی دوبارہ گنتی کا نون لی کی درخواست کی مخالفت کا فیصلہ پیپرز پارٹی کے امیدوار کے وکلہ تحریری درخواست جمع کروائیں گے مزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کبینہ کا اجلاس آج ہوگا کبینہ ملکی معاشی سیاسی اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیں یورپی یونین کے پاکستان مخالف قرارداد پر غور کیا چاہے گا کرونا کیسز کی صورتحال ایس او ٹیز پر عمل درامت پر بریفنگ بھی تھی چاہے گی مایکروزوفٹ کے بانی بل گیرز اور میلینڈا گیرز میں لہدگی امریکی میڈیا کے مطابق بل گیرز اور میلینڈا گیرز کی ستائیس سالہ ازواجی زندگی کا خاتمہ طلاق پر ہوا مشترکہ بیان میں کہنا تھا کہ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دوسرے سے لہدگی کا فیصلہ لیا بھارت میں کرونا کا زور برقرار ایک روز میں مزید تین لاکھ پچپن ہزار آٹھ سو اٹھائیس نئے کیسز رپورٹ متاثرین بھی دو کروڑ سے بھڑ گئے درماغ میں جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کو ویکسینشن پروگرام سے باہر کر دیا حکام کے مطابق ویکسین کا استعمال روکنے کا فیصلہ خون میں لو تھڑے بڑھنے کی شکایات پر کیا گیا ادھر برطانیہ نے شہریوں کو انصدادے کرونا ویکسین کی پانچ کروڑ ڈوزز لگا دی برطانیہ میڈیا کے مطابق تین کروڑ پانچ لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین کی پہلی ڈوز لگا دی گئی جبکہ ایک کروڑ پچپن لاکھ سے زائد افراد کو دوسری ڈوز بھی لگا دی گئی امین المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یوم شہادت دماد رسول شہر بطول حسنین کرمین کے والد شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ساری عمر سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ساری میں گزاری کئی جنگوں میں دادے شدہت دی فاتحہ فیبر کا لگب بھی پایا انیس رمضان المبارک چالیس ہجری کو حملے میں زخمی ہوئے اور دو دنبار شہادت کا ردبہ پایا حرمین شرفین انتظامیہ نے ہجرے اسود کی واضح ترین تصاویر جاری کر دی انتظامیہ کے مطابق سیکڑوں مختلف تصاویر کو ملا کر واضح تصاویر حاصل کرنے میں پچاس دیہتے لگی حیرت انگیز حد تک واضح تصویر کا ریزولیشن چاس ہزار میں موسیقی